بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو موسم کا اثر بھی ہوتا ہے انسان پر اس کے خاندان کا اثر بھی ہوتا ہے انسان پر صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے ملکل اسی طرح انسان پر اس کی نیکی کا اثر بھی ہوتا ہے اور گناہوں کا اثر بھی ہوتا ہے نیکی دل کو سکون دیتی ہے گناہ انسان کو پریشان کر دیتے نیکی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ان پریشانیوں کا حل کہیں اور ڈھونڈتا پھرتا ہے حالانکہ جب گناہوں کی بیماری لگے تو اس کی شفاعت توبہ میں ہوتی ہے اس کا حل اللہ کے حضور معافی مانگنے میں ہوتا ہے پہچاننے میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی کس جگہ جا کے کمزوری میں نے دکھائی ہر انسان اچھی تھنڈی خوبصورت سخ والی زندگی چاہتا ہے اللہ کریم نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا من آمیل صالحم من ذاکرین او انسا فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وَهُوَ مُؤْمِن شرط یہ ہے کہ مومن ہو فَلَنُحِي يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے حیاتِ تیبہ دے دیں گے اسے پاکیزہ زندگی شرط کیا ہے من آمیلہ صالحہ نیک عمل کرے کون سے عمل کرے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا محتاط ہو اس کا وہ نیکی کرے قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمایے گا فَلَنُحِي يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں صاف ستری صاف ستری زندگی میاری زندگی خوبصورت شبروز آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے وہ والی زندگی اسے دیں گے اور دوسرے مقام پر سورہ تاہا کی آید نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ عَرَدْاً ذِكْرِ جو ہمارے ذکر سے مو پھیرے گا جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی آسمان کی چھت ہماری بنائی ہوئے لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اس کی مَعِشَة تنگ ہو جائے گی گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے آپ بڑے پاورفول بھی ہیں بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوکار بھی ہیں لیکن کسی کو گالی دے کے آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا تکلیف ہوگی اس کے اندر آزمائش ہو ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے لیکن وہی عمل اگر وہ بطورے نیکی کرتا ہے تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے اسی عمل میں اللہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے میں صرف اشارہ دے رہا ہوں اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ نیکی آپ کو سکون دے گی نیکی آپ کو ٹھنڈا کریں اللہ تبارک و تعالی نے قوموں پہ عذاب نازل کیا اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے بھائی کس لیے بیان کیے کہ ہم عبرت حاصل کریں ہم یہ گوھر کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا اس کام سے ہم نے بچنا ہے ہم نے گوھر کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا بالکل نہیں آئے گا اس میں شاکر نہیں پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا بیان کیا قرآن مجید معاذ اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی قوم نو کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو حضرت نو علیہ السلام نے پندرہ سو سال سمجھایا پندرہ کچھ لوگوں نے ساڑھے نو سو سال لکھا اعلیٰ حضرت نے لکھا پندرہ سو سال عمر ہوئی حضرت نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح ہم بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر کہ میں جدہ جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری اکل ہے حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے گناہوں کی سزا کے تین طریقے ایک ہے متنبع کرنا تنبی کرتا ہے اللہ بندہ متنبع ہو جاتا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا حسان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے محلت دینا اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے تھوڑا سا سمجھئے گا انسان پر کوئی عزمائش آئی فوراں اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلان جگہ گلتی کی تھی تب ایسا ہوا ہے ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے چلیں بول دے کچھ نہیں ہوتا آپ کو اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گومتی یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں آج کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ آتی ہے اندر سے آواز میں آپ سے اس لئے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں اس لئے تصدیق کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نو جی جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو تو بچ گیا ہے سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا آخرت میں سزا نہیں دے گا اور یہ یاد رکھ لے وما اصابکم من مسیبت فبیما قصبت ایدیکم ویعفو ان کسیر اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے آتوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ویعفو ان کسیر فرمائے کسیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں یہ جو تیری زندگی میں بکھ ہے نا یہ بھی میری کلیل سزائیں ہیں یہ کسیر پر سزا یہ کلیل ہے کلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیف ہیں انسان کو سزا مل دی حضرت فضیل بن عجیز رحمت اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پہ بیٹھے تھے گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا اچھلنے لگ گیا کودنے لگ گیا تو حضرت فضیل بن عجیز نیچے اترے ایک کونے میں جا کے نماز کے نیت بانگ لی دورہ کا نماز پڑھی پھر دیر تک استقفار پڑھتے رہے روتے رہے دعا کرتے رہے واپس آئے خادی مرز کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی وہ بدکہ ہے آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے تو حضرت فضیل بن عجیز فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری تو میں توبہ کرنے لگاؤں اور آپ دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے میں نے سچی توبہ حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا ہوں پر کھری اور سچی توبہ کی دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا میرے بھائی یہ تنبیح ہے اللہ کی طرف سے یہ متنبع کیا جاتا ہے کہ تو بعد آجا بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر صدا مل جائے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے بات مضبوط کر واقعہ سنایا ہے نا تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے تو میں ایک حدیث پاک امام بہکی کی لکھی ہوئے ارز کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا خون بیہ رہا تھا سرکار نے فرمایا کیا ہوا ارز کی حضور قورت جا رہی تھی میری نظر پڑھی ابھی نظر پڑھی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لئے خوشکبری ہے اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا پھر اللہ قیامت میں سزا بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی مافی اطا فرمائے وہاں بھی مافی اطا فرمائے اللہ درگزر ہی فرمائے لیکن میرے بھائی ایک تجھے ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے مولد دیتا ہے پانچ سو سال تک فیرون کو مولد دی کتنے یہاں جو پانچ سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں مجھے مولد دی ملی ہوئی ہے پانچ سو سال مولد دی اللہ تعالیٰ نے اور فیرون کی قوم پر بدا عذاب کس طرح کی آئے تھے ٹڈیاں مسلط کر دی ہیں اللہ نے یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں کوئی مکڑی کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے مسلط کر دی جاتی نہیں ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فیرون کی قوم تھی ان پر عذاب آیا اس طرح کا عذاب آیا کہ مہنڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ برطن کھولتے تھے اندر مہنڈک نکلتا تھا دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مہنڈک نکل آتا تھا تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں کو ہمارے رانگ نہیں زیادہ گھورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شائعی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا یہ مولت ہے مولت کو مولت سمجھو پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی میں نے دیکھا کروڑوں روپیہ چھے اولادیں ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے وہ بندہ بیمار تھا مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے پہلے مار جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے دعا کریں اتنی بیس کو انہی کروڑوں روپیہ پڑھا تو یہ عذاب نہیں کوئی ضروری ہے کہ پتھر برسیں گے تو سمجھ آئے گی یہ جو سگا بیٹا بوڑے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے یہ جو امت کی بیٹیاں امت کی بچیاں ہماری بچیاں ایک ایک سال کے اندر پچھتر پچھتر چھتر چھتر ازار بچی ایک ایک ڈیویزن سے باگ کے شادی کر رہی ہے اور ایک ایک صوبے سے تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے یہ معمولی بات ہے نہیں نہیں بھارے رنگ ہو رہے ہیں ہم بڑے سمارٹ ہیں پندرہ سو سال مولدین علیہ السلام کی قوم کو کتنے سال بول کے بتائیے بول کے دوبارہ بولیے پندرہ سو سال کوئی آدمی اپنی سمارٹنیس پر خوش نہ ہو جائے کہ بیس سال ہو گئے میں تو نا فرمانی بھی کھا رہا ہوں روٹی بھی پا کر رہی ہے میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں پھر بھی سب ٹھیک ہے پندرہ سو سال مولدی پھر حضرت نو کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں باز آتے تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناو اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مزاق اڑانے لگے اب کیا کرنے لگے ہو اب کشتی بنانے لگے ہو خیر تو ہے قوم مزاق اڑا رہی ہے حضرت نو علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی پانی کہاں سے نکلا نہ بارشے ہوئی نہ سلاب آئے ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوگی کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نو کی قوم کا بچہ بچہ بے گیا بچے صرف وہ تھے جو حضرت نو کے ساتھ ہو گئے تباہ ہو گئی اللہ بے نیاز ہے بے نیاز پندرہ سو سال مولت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے ماف کر دے گا پندرہ سو سال تجھے گنجائش تھے اور تو کہے کوئی نہیں بات مافی ملنی چاہیے ابھی بھی میرے بھائی حضرت سالے علیہ السلام کی قوم حضرت سالے نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے موجزہ دکھاؤ جی آج دنہ لوگ موجزے مانگتے ہیں مانگتے ہیں آج بھی لوگ کرام تھے اور موجزے اللہ معاف کرے جو چیزیں موجزہ تو ہونی نہ سکتا لیکن آج بھی لوگ آپ یقین کریں کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا پھر کیوں نہیں منو سلوہ کیوں نہیں اترا اس پاس پھر میں بھی اسی طرح ہوں کیا اس کے اندر خوبی آگئی مولوی بھی ویسے ہی ہے سوہی بھی ویسے ہی ہے لوگ مانگنی رہے لوگ دلیلیں مانگنی رہے ابھی بھی لوگ بیعث نہیں کرتے کیا فرق آج لے دی ویسے ہی ہیں سارے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے اپنی طرف دیکھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا الزام لگا کے گزر جانا اس کا کوئی مطلب سنو اور یاد رکھو حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے موجزہ دکھائیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہاں اونٹنی کے بطن سے فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں کہاں سے پہاڑ کے اندر سے حضرت نو ساتھ لے گے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی اور اونٹنی بھی گاب بند تھی اس کے پیٹ میں بچا اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی آتی تھی پھر بھی دودھ بڑ جایا کرتا تھا لیکن حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی ایک دن تم سارے پانی پیو گے ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاز کھلا ہوگے ایک دن یہ اونٹنی اور اونٹنی کا نام کیا ناکت اللہ اللہ کی اونٹنی کس کی اونٹنی نام کیا ہے اللہ کی یہ اللہ کی اونٹنی ہے تو حضرت نو علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بیعت بھی نہ کرنا باز نہیں آئے لوگ باز نہیں آئے کہنے لگے دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے یہ صحیح نہیں یہ جو ساری خاص کھا جاتی ہے یہ نہیں تھی دودھ دینا تو ٹھیک ہے یہ نہیں صحیح آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا اللہ کی اونٹنی ہے میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناکت اللہ کی بیعت بھی کی حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنی صلی اللہ علیہ السلام کی اور دیکھو اللہ بڑا بنیاد ہے اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو افاظت کرنی نہیں جانتا لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا انہوں نے ان کی پیر کاٹ دیئے کانوں پچھوریاں لگائیں اونٹنی جب مر گئی اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا اذا زلزلت الارض زلزالہ جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا ٹھائے زلزلہ آتا ہے نا کیا کرتی ہے قوم لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ کل میں جاری ہو جاتے ہیں بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجد و میلان انہیں لگے زلزلہ آ رہا ہے جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے جن کا دعوی ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے بعد میں بھی نہیں لگی ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آراز ہو جاؤ چپ کر کے لیکن آنکھ لگی موت سے تو ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہی نہیں موت کا خوف ہے رب کا نہیں زلزلہ آیا ساری قوم تباہ ہو گئی بتاؤ اگر ناکت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ نراض ہو جاتا ہے اور اگر اولیاء اللہ کی ہو اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب نراض نہیں ہوتا شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بید بھی کرتے شرم نہیں آتی لوگوں کو گوث آدم کی گستاخی کرتے حیاء نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بید بھی میں درد سے کہتا ہوں رو کے کہتا ہوں اور اگر کلیجہ پھڑ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے ایک آج کے موقع پر ایک بابا جی اس سال چار لاکھ اسی ہزار روپے کا پرائیویٹ آج تھا اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی بیچارے بیمار تھے اس کے باوجود وہ گئے بڑے آدمی جا کے بیٹھئے بزرگ اور کتنی مشکل ہے وہاں منا مزدلفہ عرفات تواف زیارت کتنا مشکل کام ہے تواف زیارت کرنا تواف ودا کرنا کس کتھن سے آج کیا بڑا پے میں پیسے بھی لگائے اور جب وہ روزہ رسول پہ گئے صلی اللہ اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف مو کر کے دروشری پڑا تو ایک ملہ نے اٹھ کے کہہ دیا تو تو مشرک ہے تو میری روح کام پی میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی حیاء نہیں آئی اس کی عمر دیکھ کس بڑا پے میں کہاں سے چلا کہاں آیا یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا یہ مشرک ہوتا تو کسی گرگے میں جاتا یہ مشرک نہیں یہ مومن ہے اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑتا ہے شرم نہیں آتی لوگوں کو اتنی بڑی گستاخی کرتے جو روزہ رسول پہ آیا مشرک ہے میں نے تو مولوی کو صاحب صاحب کہا تھا میں نے کہا اگر میں مشرک ہوتا تو نکالو مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے شرم نہیں آتی اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ اتنا ظلم اتنی بڑی فرقہ باریت امت میں اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو خدارہ تو میں کہہ رہا ہوں ناکت اللہ کی بیدبی پہ عذاب آتا ہے تولیہ اللہ کی بیدبی میں نہیں آتا داتا صاحب ساری زندگی کی تبلیغ کرتے ہیں ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا ڈا ہے تو رب کریم نراض نہیں ہوتا ان باتوں سے ہمیں خیال کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اللہ ہمیں اسے قومِ لوت پہ بھی عذاب آیا ہم جنس پرستی مرد مردوں سے بدکاری کرتے حضرت نو نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے یہ کام درست نہیں جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کامتے ہیں اب میں کیسے کھول کے بتاؤں میرے پاس آداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی قیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑی کا لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑی کی بات پھر بھی آئے تو داڑی کی بات تو میں رونا روتا ہوں اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیر نوجوان ہوتا ہے وہ عمرد کے حکم میں اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح نہ جائے گا جس طرح عورت کے ساتھ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے تو آپ فرمانے لگے تو تو حافظِ قرآن نہیں کہا ہاں فرمانے لگے جا آپ نے حفظ کی خیر بنا وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑی والے کلین شیر نوجوان کو بری نظر سے دیکھا مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا سارا سارا قرآن پاک بھول گیا اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا بیت اللہ کے تواف کرتا رہا ہمیں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا کیسے اب اب تو ہمارا نات کھا بیوٹی پالر سے ہو کے آتا ہے ہم کسی اور کو کیا پیغام ہیں وہ پیغام وہ نظام وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں قومِ لود پر عذاب آیا صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹ سیگلوں پر بیٹھتے ہیں میں نے گجنہ والا کی سڑکوں پہ بچوں کو نوجوانوں کو جو تماشے کرتے ہیں سرعام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے اور کوئی جوگنے والا نہیں شغل ہو رہا ہے حاصر ہیں اور سامنے عورتیں بھی ہیں سب ہو رہا ہے کتنی تکلیف کی بات حضرت نو کی قوم یہ کام کرتی تھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے حضرت نو نے سمجھایا فرمایا رب قریب نے تمہیں اپنی خواہش بری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا عورتوں سے نکاح کرو اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم قوم میں لوت کا عمل کرے اس کا علاق قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے پھر پتھر برسیں پتھر برسیں اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیئے گئے تباہ کر دیئے گئے ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا اللہ مولد دیتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے حضرت شویب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی ناب طول میں کمی کرتی تھی میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے رو رو کہ چیخیں مار مار روئے شب قدر آئی تو پھر چیخیں ماری ساری رات روئے تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں اس ویرے بدلنے کا دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناب طول میں کمی پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے میں ایک مضمون پردہ تھا تو وہ فوڈ کے سپیشل لوگ تمہیں لکھا تھا میر بانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو مرچ میں کیری تو نہ نا ملاوٹ ہی اینٹوں کی وہ تو بیمار کرتی ہے وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے وہ کہنے لگا اور وہ کہتا ہے میں تو مرد آتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے وہ ملا لو خدا آرہ اس قوم پہ رحم کرو مر بانی ایک دوست ہے ہمارے میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو ایک میڈیکل میرا کسی شخص پر اتراز کرنے کا میں مجموع بات کرتا ہوں میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مجھ کے نیک ہیں اچھے لوگ تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے تو والد بیمار ہو گیا تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈریپ لگنی ہے تو سگے باپ کو ڈریپ لگانے لگا ہے تو باپ کا کہتا ہے کہتا ہے پتر تیری میر بانی منو کوئی اصلی لائیں اور نہ لائیں جڑی لوکانو لانے اب وہ وہ پیار سے سنا رہا ہے بات میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا ڈوب مرنے کا مقام کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے اصلی نہ ملے دوائی بھی اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھیں ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا دوائی بھی اصل نہ ملے جناب شویب علیہ السلام کی قوم نابتول میں کمی کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کبھیجا شدید گرمی ہوئی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے سارے آمین کہہ دیا دیکھے کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اللہ رحمت فرمائے شدید گرمی کی لہر آئی بار اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے جس طرح سورج کی شوائیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتے اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے جرم کیا تھا ناب طول میں کمی کرتے حضرت دعود کی قوم بھی تباہ ہوئی جرم کیا تھا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے حکم میں نہ مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا نماز پڑنی ہے میرا کہل ہے مسلمان تو فٹا فٹا آ جاتے ہیں ساری پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں حلقہ حلقہ بول رہے ہیں آپ کیوں نہیں پہنچتے اگر حضرت سیدنا اور پتہ انہیں سزا کیا ملی اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کر میرے کام نہیں کرنا وقت نہیں ہے کام کا انہوں نے مچھلیاں پکڑی بارہ ہزار لوگ تھے پتہ مالک نے سزا کیا دی بندر بنا دیا اللہ کری قرآن مجید کا پہلا اس پارہ پڑے فَجَعَلْنَاهَا نَقَالَ لِّمَا بَيْنَ جَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا باب والوں کے لیے بھی عبرت نشان عبرت بنا دیا بندر بن گئے اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے روتے تھے تین دن بندر بن کے زندہ رہے پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں جمعے کے ٹائم کاروبار ہے تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مولت ملی ہوئی ہے یہ تو اس وقت پتا چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے ہاں 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 عذاب آتا ہے اس وقت پتا چلتا ہے میں نے دیکھا یہ منظر اس وقت پتا چلتا ہے جب بچے کسی ملازم چھے ازار کے کی ڈیوٹی لگاتے کہتے ہیں اببے کا دیان رکھنا ہم دکان پہ بیٹھنے لگیں پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری ولاد میری خدمت میں ہوتی میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے چھے دار کا ملازم بٹھایا ہے اببا جی کا خیال رکھ ایک نرس ملائی ہے تو خیال رکھ کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم ایک عیسائی نے اتراز کیا ہے سنیں وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے تین خدا ہیں مسلمان آڑ گیا کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک ہے کہنے لگا نہیں تین ہیں ماذا اللہ ستقفر اللہ ہمارا ایک ہے کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں ایک تمہارا خدا پانچ نمازوں کا ہے ایک رمضان کا ہے ایک عید کا ہے لگتا ہے ماذا اللہ عید والا زیادہ تگڑے تم زیادہ آتے ہو رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے تم تھوڑے آتے ہو اور پانچ نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے بات اکل کیا ہے کہ نہیں اس نے اعتراض ٹھیک کیا تو مسلمان کو چاہیے نہ خیال کریں ایک یہودی نے لکھا تھا اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جس دن جمعہ جتنی جمعہ میں ہوتی ہے اس دن نہ کوئی یہودی سادش کرے گا نہ کوئی ایسائی تلوار نکالے گا شرط یہ ہے کہ یہ اسی طرح فجر پڑھنے ہیں جس طرح جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو پھر کوئی شخص بھی ان کو کسی جگہ شکست دے سکتا تو اپنے ہمارے گناہ ہمیں پریشان کرتے ہیں یہ جتنی آزمائشیں ہیں ان کے پس منظر میں گناہ ہیں ہماری زندگی کے اندر جتنی تکلیفیں ہیں ہماری پریشانیوں کا سبب ہمکون ہیں بہت ساری جگہوں پہ ہم گلتی کرتے ہیں اس کی ہمیں سزا ملتی گلتی کی سزا ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی میرا قریبی تعلق تھا کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے بڑی پریشانی ہے ماں اور بیوی کا محول اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نمٹ نہیں سکتا آپ یقین کریں میں نے ڈٹیل سے سارے چیز کو سٹڈی کیا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑا تو غلطی نوجوان کے نکلی نہ اس پر امہ اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے اس نے جھوٹ بول بول کے اس طرح کی محول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کروں پتہ ہے گھر میں محول کب خراب ہوتا ہے بار والے ہماری تقریر سنتے ہیں گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا شخص ہے اس کے رویے اس کا کردار اس کا لبو لہدہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے آلہ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستری ہوتی ہے اس لیے محول بگڑ جاتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے وہ کہیں اور کے قابل ہے کیوں بھلا اس لیے کہ ان کے کردار میں تھنڈک دیکھتا ہے ان کے لبو لہدہ میں مٹھاس دیکھتا ہے اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے حضرت عبراہیم بن عدم کے پاس ایک نوجبان آیا کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں فرمانے لگے بلکل کر اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر رب کی زمین پہ نہ رہے کسی اور کی زمین پہ چلا جا کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ رو پڑے فرمانے لگے پھر جنابِ اسرائیل جب آئے تو ان سے کہنا مجھے دو تین سال کی مولت دے دے پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی میں ذرا تین سال عبادت کرلوں تو وہ شخص بھی رونے لگا کہنے لگا حضور وہ محلت نہیں دیتے وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے وہ پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا تو جنابِ جبریل کو کام مٹی لے کے آ زمین سے حضرتِ جبریل نے مٹی پہ آس ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی اسے جدہ نہ کر تو جنابِ جبریل چھوڑ کے چلے گئے حضرتِ میکائل کو بھیجا مٹی لہا مٹی پہ آس ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی چھوڑ کے چلے گئے جنابِ اسرائیل کو بھیجا مٹی پہ آچ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی چھوڑ کے نہ جاؤ تو حضرتِ اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو وہ لے گئے جب پیش کی تو رب کریم نے فرما ازرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری تو مٹی کو لے آنا باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہے ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں حکم کسی اور کا مانتے ہیں چھت پہ رب کریم کی رہتے ہیں اس طرح نظام نہیں چلتا میرے بھائی یاد رکھ لو گناہوں کی سزا ملے گی زندگی تنگ ہو جائے یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی میں نے درس پہ کہا تھا پھر بات کہتا ہوں یہ میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں تو وجہ ہے میری بات پر دعا فرمایا کریں کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے مشکل لیکن ایک آدمی سیاست دان ہے اس نے بڑے اچھے نعرے لگائے انقلاب آ جائے گا میں گریب کا بھلا کر دوں گا میں یتیموں کے سار پہ ہاتھ رکھوں گا میں مجبوروں کی مدد کروں گا میں دکھیوں کی مدد کروں گا مزدوروں کو اس نے اچھے اچھے نعرے سکھائے اچھا اچھا اس نے پیغام دیا اندر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا لوگ اس کے گرد بھی گئے اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگوائے جیب سے پیسے لگا کے اس کے پوسٹر بھی شائع کی لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے لوگوں نے پوری اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے نس نے نعرہ لگایا غریب اسی کے پیچھے مسیحہ بن کے چل پڑا آج دھوکہ دے لیا لوگوں کو پیچھے لگا لیا یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے یہ فریب کر رہا ہے تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے یہ راز قیامت میں کھل جائے گا قیامت میں یہ راز یہ کھل جائے گا کھل جائے گا یہ دھوکے باس تھا اِزَا زُلزِلَتِ الْأَرْدُ زِلزَالَهَا جب زلزل آئے گا جیسے اس کانا ٹھہرا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْدُ اسْقَالَهَا زمین اپنے بوجھ بہر نکال دے گی اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی باہر نکل آئے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَا انسان کہے گا اسے کیا ہوا یہ تو سب کچھ بتا رہی بوجھ بار نکال دے گی ایک آدمی پیرے طریقت بن کے بیٹھ گیا جبہ کبہ پہن کے بڑی پگڑی بن کے بیٹھ گیا اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے ہاتھ چومنے لگے پیچھے لگ گئے خدمت کرنے لگے جیب سے نظرانہ دینے لگے اس کے نام پر لوگ اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے خانکہ کی خدمت ہونے لگی مہمان اس کے آتے نوکری کو یور کرتا میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے حالات بگلنے لگے لیکن اس کے اندر تو چور تھا وہ تو دکاندار تھا تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے انہیں تو عجر ملے گا لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہوگی اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی ایک میری طرح کا دیندار تھا جو چہرے کا تو نیک تھا اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا ایک طوائب گزر رہی تھی اس نے اس کو تبلیغ کر دی انہیں لگا بس کر دے سیانی بن جا تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کے نہیں اس بندے نے چیخ ماری اور بھیوش ہو کے گھر پڑا لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بھیوش ہو گئے تو اس نے کہا نہیں آج تواعف کی بات سنی ہے تواعف کی اور وہ جیب بات کر گئی ہے وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں تو بھی تو بتا نہ تو بھی تو بتا نہ کہ تو دستارِ امامت پہنتا ہے تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کے نہیں یہ راز قیامت میں کھلے گا ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی مو دکھانے کے قابل نہ رہے میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبی سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا اور سن لو سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بےہیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا ایک تو جوان موتیں آئیں گی جوان جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گا اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماری آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا ایسے امراض پھوٹ پڑے گئے اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محضوظ ہوتے پر میں نے جمعہ اس جمعہ میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا امی خاص ضرورت ہے بھائی دیکھیں تو سہی کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا نیکی کا حکم دینا اور بھرائی سے منع کرنا چھوڑ دوگے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں معبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کیا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی کیا خراب ہو بولیے گا نیت بھی خراب ہو تو سزا حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے خوبصورت باغ ہے مالٹے کا کنوں کا باغ بڑا پیارا بادشاہ نے کہا جا کے دیکھتا ہوں بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا کسان تھا اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لائے تو بڑے پیارے لگے ایک دو اور لائے اور لائے کھائے بڑے میٹھے بڑے پیارے بڑے توانہ بڑا مزا آیا تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قفزہ نہ کرلوں باغ پہ ہمارے ہاں نا کرائے پہ دکان دیتا ہے نا مالک تو جب کسی گریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر میں نے خود ڈال لی ہے چل گئی نا اس کی حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے جس کو اللہ تعالی چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لائے اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قفزہ کر لیتے ہیں ہماری حکومتیں قفزہ کر لیتی ہیں کہ چیز اچھی لائے جائے تھی اب وہ کسان دو تین کنوں توڑ کے لائے اس نے کھائے تو کھٹے نکلے ترش تھے کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے تو بندہ بڑا صاحب دل تھا کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہ یہ خراب تو نہیں ہو گئی تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے نیتیں بگڑ جائیں نا نیتیں اب ایک بات کہنے لگاؤں گوھر سے سننا جب تک دو بھائی کٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا تب تک اللہ برکت دیتا ہے اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا پانچ زہار ہے آج میں گیا تھا اگرائی کرنے یہ میرا دس زہار ہے آج میں نے میں نے زیادہ جب وہ ٹھٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے پھر وہاں سے بھی برکت ہے چلی جاتی ہے فَإِنَّا لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ فرمایا جب تُو میں پو پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے پھر وہاں سے بھی برکت خوبصورتی اثر اٹھ جاتا ہے ایک سنار نے گلی میں ایک یتین چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا اٹھارہ سال اس بچے کی پرورش کی اس کو پالا پوسہ جوان کیا سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا کئی دفعہ گھر میں رہتا ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا بچہ گھر تھا اٹھانہ سال کا جوان اس کی بیوی اکیلی تھی وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ عملہ کر دیا اس کا بازو بری نیت سے تھاما بیوی چیخی تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجمان پیروں میں بیٹھ گیا کہنے لگا ماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا شام کو سنار آیا بیوی چیخنے لگی چلانے لگی کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گنڈی نظر ڈالی سنار مہوے حیرت ہے بیوی کا خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا ڈنڈا اٹھائے گا نوجوان کو مارے گا لیکن وہ رونے لگ گیا اس نے کہا آج اس نے میرا بابو تھامایا جانے کیا کیا ہے پریشان ہونے لگ گیا سجدے میں گر گیا کہا تو بتاتا کیوں نہیں تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں اٹھارہ سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا ایک عورت آئی تھی اپنے بازوں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گنڈی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا رب کریم نے مجھے فوراں اس کی سزا دی جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گنڈی نہیں ہوتی جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں ان کی نظریں گنڈی اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے امام فخر الدین رازی ایک علامہ اسماعیل اکی دو ملہ جلال الدین رومی تین امام خازن چار امام جلال الدین سیوتی پانچ پانچ حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گنڈی نظر ڈالے گا تو تیرا گھار باز سکتا نہیں بچے گا اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے کسی کی بہن کو یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گاند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لی تیرے لیے مشکل تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں سچی توبہ کریں کھری توبہ کریں یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا میں اسے کہتا کلمہ پڑ پر اس کی زبان پر جاری اللہ ہوا بہت بڑی نعمت ہے دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے ایمان کی موت دے اللہ کری ایمان کی موت دے ایسے بھی لوگ دیکھیں ہیں مسجد نبوی ہے رسول اللہ کا شہر ہے سر سجدے میں ہے روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی کہ کتنا نصیبوں والا ہے کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی تو عبدالدلہ مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پر تو اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا فرماتے ہیں میں پریشان ہو کے اٹھا ابھی میں دروازے پر پہنچ جاتا اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر دی بچے رونے لگے بیوی رونے لگی تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ جرم کیا کرتا تھا اتنا بڑا پاپی پر کلمہ جاری نہیں ہوا اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی دو گناہ تھے اس کے ایک تو یہ شراب کا عدی تھا روکتی تھی باز نہیں آتا تھا اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی امہ کا نافرمان تھا وہ دو گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا اس بوڑی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہنا لگے جا تو بھی دعا کر اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی توبہ کی انہوں کس طرح فرماتے میں نشے کادی تھا کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پیلو تو میں نے پیلی نشے کادی تھا شراب پیتا تھا اللہ تعالی نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی وہ بھی ڈھائی تین سال کی حضی تو پردہ کر گئی کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا شراب کا حدید ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پوچھے ایک بڑا سامپ لگ گیا اور سامپ جب مو کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے اللہ ہم سے در گزر میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں میں سامپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ڈھار آتا ہے ڈھار آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھئی چلو فلان صاحب کا جنادہ ہے اٹھو لوگ کہتے ہیں جلدی کرو اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھ بھی رکھ لو میمان بڑے جمع ہو گئے اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف تھنڈی لیا اور لوگوں نے پانی بھی پینا پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلان فوت ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے پھر کلو من علیہ فان پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا ختم ہو گیا کس سے ہی ختم ہو گیا ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی ختم ہو گئے بڑے بڑے کج کلا کوئی پوچھنے والا نہیں موت کا راج ہے راج ہے موت کا راج موت راج کرتی ہے بس اور کسی کا راج نہیں وہ راج کرتی ہے جدر جاتی ہے اسی کا راج ہے راج کر رہی ہے تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کبرستان میں میں نے دیکھا میں خواب دیکھتا ہوں بڑا ازدہا اس کے موں کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں میں دوڑا لیکن وہ ازدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آکے کھڑا ہو گیا میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آگیا مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آگیا جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بڑا شخص کمزور مجھے بچانے آیا پر اس ازدہا نے پھوک ماری تو وہ بڑا آدمی دور جا گی رہا کہتے ہیں میں چیختا تھا چلاتا تھا ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی بھی لی مجھے فوت ہو گئی وہ اس ازدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو ازدہا پیچھے بھاگ گیا میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا یہ تیرا برا عمل تھا یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی تو کہا یہ بڑا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا پر کمزور بڑا تھا تھوڑا تھا یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ بھو ازدہا لگ جائے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑی آنسوں سے بھری ہوئی پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کرو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں نا ہس ہس کے جھوٹ ہس ہس کے بولتے ہیں ہس ہس کے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں فرما یہ جو تمہیں ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں اگر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے گا ان کے آنسوں قیامت میں دیکھے نہیں جائے جو ہس آرز کے گناہ کرتے ہیں پھر روئے گے فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ قَسِیرًا اور آپ فرماتے ہیں زیادہ رویا کرو کم ہسا کرو نبی پاک علیہ السلام روتے تو اسے آبا کہتے ہیں حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو مابو فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے کبھی گوھر کرنا اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے گا امہ بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے حساب کر لینا چاہیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لئے مشکلات پیدا کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا میربان ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا ستار ہے اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے جب کوئی اس کے قانون کو توڑے جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نہ فرمانی کرے پھر رب کریم کی غیرت کو اس کے عدل کو جوش ہاتا ہے توبہ کرے سچی مسجد کی حاضری دیں پابندی کے ساتھ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دیں میں اپیل کرتا ہوں داڑی رکھ لیں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صل اللہ تعالی علیہ واپس آگئے ہماری بقانہ ہمارے دین میں ہے کوئی نہیں ہمیں رکھے گا کوئی نہیں رکھے گا میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرم میں ایک شخص نے تیس سال میند کی تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بیجنے میں وہیں دفن کر دے ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ درہ اکاؤنٹ میں بھیج دیں بچیوں کو ضرورت ہے اوہ بھائی تو اکیلہ جائے گا تیرے لئے مشکل ہو جائے اپنے بھی ساتھ یقین کریں بچے دعائیں کرانے آتے ہیں کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اممہ کی سختی معاف کر دے اس کا مطلب کیا ہے کہ اممہ اب جائے اب ہمارا نمبر آئے بچے تو انتظار کر رہے کہ ابا جائے اور گدی پہ مارا نمبر آئے تیاری ہے اکیلے جانا ہے اکیلے سخت سا مرحلہ ہے اکیلے سارا کچھ فیس کرنا ہے آج توبہ کریں وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے مارے اپنے ساتھ ظلم نہ کریں ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کرسکے بچے اپنے آپ کو محفوظ کریں بچائیں حساب اپنا اپنا دینا ہے کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ تو باپ نے حساب دینا والد نہیں لہذا مہربانی فرمائیں اپنے اوپر رحم کھائیں اپنے آپ کو سواریں آج جمعت الودا ہے توبہ کریں اللہ کے نیک مندوں کی صوبت میں بیٹھا کریں اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے ان جگہوں سے بچیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتی ظلم سے زیادتی سے جبر سے بچیں اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں چھکا دیں ہمارا کہیں اور گزارہ نہیں کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا اقبال رو پڑے آخری عمر میں رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے نہ جہاں میں کہیں بھی امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراح تیرے افوے بندہ نواز میں پناہ صرف اللہ رسول کی بارگاہ میں باقی کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ